بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائر آکس کے دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ناظرین ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جنگل سے گزر کر شہر کی طرف آ رہا تھا تو ایک بھولے سے ملاقات ہوئی تو ان بھولے صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو کہاں کہ میں شہر کی طرف جا رہا ہوں تو کہاں کہ اچھا دیکھو اگر فلاں محلے میں آپ کا جانا ہو تو عبداللہ نام کے ایک صاحب فلاں جگہ پر رہتے ہیں ان کو عبداللہ حاجب کہتے ہیں وہ ایک رئیس کے دربان ہیں ان سے میرا سلام سنا دینا جب یہ صاحب اس محلے میں آئے تو ان کو یاد آیا تو انہوں نے تلاش کیا کہ یہاں عبداللہ حاجب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر رہتے ہیں اور ایک امیر کے دربان ہیں دربان کیا گیٹ کی پر کوئی بڑا عہدہ نہیں اب وہاں پہنچے اور ان کو جا کر کہا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں دن آ رہا تھا راستے میں ایک بزرگ شخصیت سے ملقات ہوئی انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے عبداللہ حاجب بنیوہ علیکم السلام کہا اس کے بعد آدمی نے پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے جو آپ کو سلام سنا رہے تھے تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ آپ کو اس کی کیا غز مگر وہ آدمی سرار کرتا رہا کہ بتا دیجئے کیونکہ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں حضرت خضر علیہ السلام ہے اس آدمی کے دل میں آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ اس آدمی کو سلام کیوں بھیج رہے ہیں جبکہ اس شہر میں اتنے لوگ ہیں مسجدوں کے امام بھی ہوں گے اور مدارس کے مولمین بھی ہوں گے بڑی بڑی خانقاہوں کے شیوخ بھی ہوں گے علماء مفتیان بھی ہوں گے لیکن ان سب کو چھوڑ کر حضرت خضر علیہ السلام اس کو کیوں سلام پہنچا رہے ہیں وہ بھی ایک دربان کو کیا بات ہے تو اس نے پوچھا کہ میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام آپ کو خصوصیت کے ساتھ سلام کیوں سناتے ہیں تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بس ہمارا اور ان کا ایک تعلق ہے اس لیے انہوں نے سلام کہا ہے اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ کوئی مخصوص عمل کرتے ہیں تو عبداللہ حاجب نے کہا کہ کسی بھی کام میں لگتا ہوں تو میرا دل خدا سے غافل نہیں ہوتا پھر انہوں نے اپنی تفصیل سنائی کہ صبح اٹھتا ہوں اس کے بعد یہ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کرتا ہوں اس کے بعد امیر کے پاس چاہتا ہوں اس کی یہ خدمت کرتا ہوں اور یوں رہتا ہوں لیکن کچھ بھی کرتا ہوں لیکن خدا سے کبھی دل خافل نہیں ہوتا خواتین و حضرات اس واقعے سے پڑھ کر ہم یہ سبق ملتا ہے کہ ہم چاہے اٹھتے بیٹھتے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو کبھی بھی غافل نہ کریں جب ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ رکھیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس دربان جیسا مقام عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ